یا سیدی یا رسول اللہ وعلا عالی کا واسحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وعلا عالی کا واسحابی کا یا سیدی یا خاتم النبیین داتے کرام مسلق حق اہل سنت و جماعت کے مقتدر مستند متبحر علماء تحریک لبیک پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران اہد داران کارکنان محبین معاونین مخلصین اور عذر قبلہ شہید ناموں سے رسالت عذرت مولانا قاضی انیر احمد صاحب نمانی رحمت اللہ تعالی کے تمام رفقہ آپ کے تلامزہ آپ کے احباب جہاں جہاں سے بھی آپ عذرات آج کی اس پرنور تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف فرما ہوئے اہلم وسہلم مرحبا اور اس عظیم الشان حسن انتظام پر تحریک لبیک یا رسول اللہ اس علکے کی اس پی پی کے تمام ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ عذرات کی خدمت میں میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ مسئلہ ختم نبوت اور مسئلہ ناموس رسالت یہ دنیا کے تمام مسئلوں سے جداغانہ حیثیت رکھتا ہے اور یمامہ سے لے کر فیض آباد تک اس کی ایک اپنی تاریخ ہے ایک اپنا حسن ہے صرف ایک بات ارز کر کے بات ختم کرتا ہوں علماء آل سنت یہاں پر جلوہ فرما ہے شریف مسئلہ یہ ہے کہ آلتِ نماز میں جو کہ ایک بہت بڑا فرض ہے حتیٰ کہ پورا وجد پورا وجود آپ کا کام کرنا چھوڑ جائے صرف آنکھیں کام کرتی ہوں تو آنکھ کے اشارے سے بھی اس فرض کی ادائیگی ضروری ہے علماء آل سنت علماء اسلام علماء احناف علماء مالکیہ علماء شوافے اور علماء احنابلہ سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر حالتِ نماز میں نماز پڑھتے ہوئے بندے کو دنیا کے خیالات آتے ہیں وسوسے آتے ہیں اور نماز میں وہ اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے حتیٰ کہ اگر ایسے خیالات بھی آ جائیں جس کو وہ زبان پر بھی نہیں لا سکتا علماء فرماتے ہیں چونکہ اس کا ایمان کمزور ہے لہٰذا اس کی نماز ناقض نہیں ہوگی اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن حضرتِ قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے شفاہ شریف کے اندر اور دیگر مستند علماء نے جنہوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اندر ایک خاص کلام کیا ہے حضرتِ قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اگر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ یہ خیال آ جائے اور خیال آنے کے ساتھ ہی گزر جائے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو فرمایا جس لمحے اس کو یہ خیال آئے گا اسی لمحے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو ختم نبوت کا مسئلہ یہ دنیا کے ہر مسئلے سے حسیت رکھتا ہے نماز دن میں ایک مرتبہ فرض ہے دو مرتبہ فرض ہے تین مرتبہ فرض ہے چار مرتبہ اور پانچ مرتبہ فرض ہے اور زکاة سال میں ایک مرتبہ صاحبِ نصاب پر فرض ہے حاج صاحبِ نصاب پر صاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس پر پہرہ دینا یہ ہر سانس کے ساتھ فرض ہے اور یہ بابا جی رحمت اللہ تعالی حضور امام العاشقین امیر المجاہدین حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں سلاموں جنہوں نے ہمیں عشقِ رسول کے جام پلا کر ہر در سے اٹھا کر درِ رسول پر ایسے بٹھا دیا کہ اب ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن درِ رسول سے پیچھے نہیں اٹھاکتے ہیں اور تا صبحِ قیامت جب بھی ختمِ نبوت کا ذکر آئے گا ناموسِ رسالت کے مسئلے کا ذکر آئے گا اور حضور کے ساتھ انعوا پیار کا ذکر آئے گا صحابہ کی عظمت پر پہرہ دینے کا ذکر آئے گا اہلِ بیعت کی عزت پر پہرہ دینے کی باری آئے گی یا نام آئے گا قیامت تک بابا جی رحمت اللہ تعالی کا نامِ نامی اس میں گرامی چمکتا ہی رہے گا کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کسی ایک فرد کو بھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں میرے پاس آتے ہوئے دس سال، پندرہ سال اور بیس سال ہوگے چلو آؤ آج میں تمہیں طریقت کے باب میں داخل کر دیتا ہوں تمہیں میں اپنے حلقہ اراجت میں داخل کر دیتا ہوں تمہیں میں وظائف دیتا ہوں تم یہ پڑھا کرو وہ پڑھا کرو ان کے پاس کوئی خلوت میں آیا تب بھی ایک سبق تھا جلوت میں آیا تب بھی ایک سبق تھا اگر آزادی کی آلت میں آیا تب بھی ایک سبق سنایا اگر پابندے سلاسل سے اگر وہ جیل کی زندگی گزار رہے تھے وہاں کوئی ملنے کے لیے آیا اپنا ذکر نہیں کیا اپنے اہل وعیال کا ذکر نہیں کیا جب بھی ذکر آیا تو ایک ہی بات آئی کہ نہ علمہ وقت پسام اللہ نہ لمبے پینڈے پام اللہ تو یار دگل سڑام اللہ اس لیے آپ ازراد کو مسئلہ ختم نبوت پر اور ناموس رسالت پر ہر وقت مرکز کے ساتھ منسلک رہ کر تیار رہنا پڑے گا کیونکہ تحریک لپیک پاکستان تحریک لپیک یار رسول اللہ کا وجود اور اس کی بنیاد ہی اس مسئلے پر رکھی گئی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت پر بھی پہرہ دیتے رہیں گے ناموس رسالت پر بھی پہرہ دیتے رہیں گے افسوس یہ ہے کہ اپنوں کو تو یہ بات سمجھ نہ سکی آج اس دور میں کہ جہاں پر ہمارے بچوں کے پاس صبح کے وقت بستہ بھی ہے کھلونا بھی ہے گڑی بھی ہے بھالو بھی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ فلسطین غزہ اور رفا کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھ میں نہ بستہ نہ کھلونا نہ گڑی نہ گڑی نہ بھالو وہ جب گرتے ہیں بم برستے ہیں تو ہر بچے کے ہاتھ سے ایک ہی کتابیں لا ریپ نکلتی ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے اور اس قرآن کی عزت کے رکھوالے اور بیت المقدس کی عزت کے محافظ آج بھی اگر ان کو کہیں سے ٹھنڈی ہوائیں جا رہی ہے تو وہ تحریک لبیق پاکستان ہے ساری دنیا یہ سوچتی ہے کہ تحریک لبیق پاکستان اس مسئلے پر سمجھوتا کیوں نہیں کرتی اس مسئلے پر کوئی حلکی بات کیوں نہیں کرتی حلکی بات وہ کرتے ہیں جن کے سر پر اور جن کی پشت پر اغیار کا ہاتھ ہوتا ہے تائیدارِ گولڑا فاتحِ قادیان حضرتِ سرکارِ پیر محرِ علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لی لکھ کر گئے بتا کر گئے ملفوزات کے سفر نمبر ایک سو اٹھارہ پر فرمایا قیامت تک جو نبی پاک کی ختمِ نبوبت پر پہرا دے گا اس کی پشت پر امام اللہ بیعہ کا دستِ کرم ہوگا یا رسول اللہ لبایا لبایا یہ ہے کہ حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی نے اس قوم کو اس نہج پر تیار کیا کہ ہم سنا کرتے تھے بابا جی کی زبان سے کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں بابا جی کی زبانی اتھر سے سنا کہ چھاسی سال کی عمر میں جنگ یرموق میں حضرت مادی بن قرب تشریف لے گئے بابا جی کی زبانی اتھر سے سنا کہ حضرت معاد اور حضرت معبز رضی اللہ تعالی نے بدر میں تشریف لے گئے بابا جی کی زبان اتھر سے سنا کہ حضرت سال نے حضور کو دیکھ کر کہا حضور آپ ہم سے پوچھ لیں کہ بدر جانا چاہیے یا نہیں بدر کی بانڈری تو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے آپ ہمیں حکم دیں ہم کیسے رو کسرہ کو بھی ہلا کے رکھ دیں گے بابا جی کی زبان اتھر سے سنا کہ حضرت ابو دجانہ نے حضور کی صد پر کیسے پہرا دیا تو بابا جی اس قوم کو اس نہت پر نیار کر کے گئے کہ فیض آباد کی یہ بستہ ہواوں میں جب چاروں طرف سے شل برس رہے تھے تو تحریک لبیہ کا ایک کارکن جس کو اس کے گھر سے اور اس کے والد فون آتا ہے کہ وہ فون کر کے کہندہ پتر مولویوں نے پیچھے دو روپی آئیں اے تھے خبران چل رہی ہیں اپریشن ہونڈ لگ گیا ہے کہ جے تو میرا پتر لگ جائے کہ ترنا چھڑ کے انہوں چھڑ کے دیکھار آ جا اب جس نے بابا جی کی نگاہوں سے عشق رسول کا جام پیا ہوا تھا وہ صدیوں کے بعد اپنے والد کو فون پر کہتا ہے ابا جی تسی میں نوئے کہندیو جی میں تو ہڑا پتر لگ جائے گھر آ جاواں کہ میں تو انہوں کہہ رہے ہیں جی تسی میرے ابا جی لگ دیو کہ گھر چھڑ کے در میں جا جاؤ یہ لاکھوں سلام استاذ گرامی کو جنہوں نے یہ بتایا کہ پتر ختم نبوت مسئلہ آئے کہ جے ماں روکے تھے ماں نوہت پان کے کہیں ماں تو بزارچ وکدی سے نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے پہرندے تھلے جنتیں تو آج مجھے اس رستے پر جانے سے نہ رو اگر باپ روکے تو باپ کو کہہ دے نا کہ باپ تیری تو حسیت ہی کوئی نہیں تھی یہ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے والد کو راضی کر لیا اس نے رب تاجدار ختم نبوت کوٹ عبد المالک والو آپ کی خوشبختی ہے کہ تحریک لبیگ کی مرکزی کی عادت آپ کے پاس جلوا کر ہے زندہ بات کا نعرہ لگائیں ترو دیوار گون جائیں تاجدار ختم نبوت تھوڑا جا اور زور لاؤ تاجدار ختم نبوت بچے بھی سن لیں اور بچوں کے ابو بھی سن لیں جب تک تحریک لبیگ پاکستان کا ایک کارکن زندہ ہے حضور کی ختم نبوت پر پہرات دیتے رہیں گے نہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے دیں گے نہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے دیں گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت